اسلام علیکم میرے نام بکار زکا ہے شیطان کی پوجا کرنا علومناٹی بننے کے لیے ہمارے ہاں پاکستان میں بھی کچھ بے وکوف حضرات اپنی روح بیچنے کے لیے بچوں کے ساتھ زیادتی اور عورتوں کو اپنے پاس دس دس سال رکھنے کے بعد ان کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو شاید ہم لا علمی کی وجہ سے سوچتے ہیں شاید یہ سائیکوٹک پیشنٹ ہے یہ چائلڈ ڈیبیوز کر رہا تھا علومناٹی اور اگر آپ اس پہ ریسرچ کریں گے کہ اپنے سول یعنی روح کو بیچ کر کس طریقے سے یہ پیر فقیر مزاروں کا غلط استعمال کر رہے ہیں مزاروں کا نام خراب کر رہے ہیں تو یقین مانے آپ خون کے آنسوروں پڑیں گے ایسا ہی کیس ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں اسلام آباد سے ساڑھے تین گھنٹے دور پیر ازہر صاحب ہے ایک اور وہ اگر سن رہے ہیں میں آپ سے بتا رہا ہوں بھی کام بند کر دو یہ کام تم غلط کر رہے ہو اور تم جانتے اچھی طرح کہ میری روح کا لیول کیا ہے یہ مت کرو کام میں خود آ کے روکوں گا اور میرے ساتھ جو چلنا چاہتا ہے اس کو روکنے کے لیے میسج کریں بھائی جان کے پیچ پہ مجھے بتائیں کونٹون ساتھ اس مہم میں آنا چاہتا ہے جتنے ویگو جتنے گارز والے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں یہ شیطان کی پرستش کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ جو شیطان دیکھیں ہوتا کیا ہے ابھی جو میں آپ کو کیس دکھاؤں گا اس کا لڑکی کا نام ہے ماریا بائیس سال کی وہ لڑکی ہے اور تقریباً جب وہ سات سال کی تھی اس کے ماں باپ نے جو پنجاب میں ہوتا ہے پیر فقیروں کے پاس دی دیا بچوں کو بھی دیتا ہے لیکن لڑکیوں کو دیا جاتا ہے اور یہ پیر فقیر اپنے عملیات کی وجہ سے ایک غلط پروسس میں چلے جاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ چاند کی اس رات میں اگر اس کے ساتھ یہ یہ زیادتی کریں گے صرف جسمانی نہیں میں ابھی یہاں آپ کو جو فوٹیج دکھاؤں گا پلیز بچے مت دیکھئے گا بڑی مہربانی ہوگی اپنے بچوں سے یہ فوٹیج دور رکھیں ان پر بہت برا اثر پڑے گا میں ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز بچے نہ دیکھیں یہ فوٹیج آپ لوگ تیار نہیں ہیں اور اس کے ساتھ جن کا نرویس سسٹم صحیح نہیں چاہے یا آپ کا دل بہت کمزور ہے پلیز آپ کچھ اور دیکھ لیں آپ مت دیکھیں اس کو دیکھنے کے لیے بھی حمد چاہیے یہ فوٹیج سوشل میڈیا پر تو چل رہی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں اٹھا کے صرف سرچ کر دی گئی ہے میں آپ کو بتاؤں یہ جو پورا سلسلہ ہے جو میں ابھی سرچ کی بات کر رہا تھا اس ویڈیو کی کہ سرچ کی بغیر ویڈیو ڈال دی ہے اسلام آباد سے ساڑھے تین گھنٹے دور پیر ازہر صاحب یہ ایک ایسی مہم چلا رہے ہیں ہوتا کیا ہے بسیکلی کہ جب شیطان کی پرستش یا پھر شیطان کی پوجہ کی بات ہوتی ہے یا الومناٹی بننے کی بات ہوتی ہے میری ریسرچ ہے اس میں پندرہ بیس سال گئی اور اتنی ریسرچ ہے جس کی وجہ سے مجھے بعض دفعہ لوگوں نے کہہ دیا تھا ہم نے وکارزا کو جرمنی میں بہاں دیکھا ہم نے عراق میں وکارزا کو اس جگہ دیکھا جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا میں ایزا ریپورٹر سمجھنے کے لیے گیا تھا یہ ہوتا کیا ہے میں ایک اللہ اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماننے والا ہوں لیکن شیطان کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اس کے گھر میں جانا ضروری ہے میری ریکویسٹ ہے تمام لوگوں سے کہ یہ معاملات ذرا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں یہ صرف کوئی چائلڈ ابیوس یا کوئی سائیکوٹک کریکٹر نہیں ہے جو اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہے یہاں ہوتا کیا ہے کہ پہلے انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے پھر اسے کوئی بھیکاتا ہے کہ نہیں شیطان سے مانگوگے اگر الوناٹی بن جاؤگے اگر شیطان کی پوجہ کروگے دنیا میں تمہیں یہ یہ شارٹکٹ سے مل جائے گا اس بات پہ جب انسان سوچنا شروع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے شیطان میری سیلیکشن بھی نہیں کر رہا کیونکہ شیطان کبھی بھی کسی بے وکوف انسان کسی بھی ایسے انسان کی جو بہت ہی ایوریج ہو اس کی سیلیکشن نہیں کرتا کیونکہ اسے دنیا میں اپنا انفلوینس اگر لے کے آنا ہے تو وہ کسی غریب کو نہیں لائے گا وہ کسی ایسے انسان کو لائے گا جو دنیا کے اوپر اپنا انفلوینس کر رہا ہو یا اپنے علاقے میں کوئی بہت بڑا بن چکا ہو کسی بھی عام انسان کو نہیں اٹھاتا وہ کبھی بھی ہوتا کیا ہے کہ پہلے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ شیطان خود ہی ہماری سیلیکشن کر لے ایک عملیات اور پورا پروسسٹ ہے جو میں نہیں بتانا چاہتا برنے ایک پلسٹی سٹنٹ اور ایک لگے گا جی الومناٹیز کو پرموٹ کر دیا اس کی بیس پہ وہ یہ دیکھتا ہے جیسے ہمارے استخدار ہوتا ہے یہ شیطان کو کال کرتا ہے اور پوچھتا ہے میں تمہیں اپنا سول بیجنا چاہتا ہوں جو بھولوگی میں کروں گا شیطان جب اس کے پاس نہیں آتا یا اس کے پاس نہیں آنا ہوتا تو وہ اس کو کوئی رسپانس نہیں دیتا اس کے بعد یہ کتابیں پڑھتا ہے الٹی پھلٹی چیزیں پڑھنے کے بعد اس کو لگتا ہے کہ شاید میں یہ زیادتی بچے کے ساتھ کروں یا کسی بچی کو اتنے عرصے اپنے عباس رکھ کر زیادتی کرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ کر دوں تو پھر شیطان خوش ہوگا اور میری روح خرید لے گا اور مجھے اس کے بدلے دنیا کی ساری کامیابی مل جائے گی اور یہ بھول جاتا ہے کہ آخرت میں جو کچھ ہوگا مطلب اس کی فکر ہی نہیں ہے بھائی کو تو یہاں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو پیر عزیر صاحب ہیں اپنے پہلے مرید انہوں نے بنائے اسی طرح بہت سارے لوگ مزاروں کا نام اس لیے تو خراب ہو رہا ہے اس لیے تو لوگ کہتے ہیں مزاروں پر نہیں جائے کرو وہاں یہ گڑھ بڑھ ہوتی ہے جو اصل مقصد تھا اولیاء کا ان سب کو یہ تباہ کرتے جا رہے ہیں اور وہ مقصد تھا کہ آپ کے دل میں اللہ ہونا چاہیے یہ مقصد تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا جو کچھ مزاروں پر چرسے پی رہے ہو کچھ بھی کر رہے ہو میں ابھی سب لوگوں سے ریکویسٹری کرنا چاہتا ہوں میری اس بات کو ذرا سمجھنے کی خوش کریں پیر عزیر صاحب ساڑھے تین گھنٹے دور تقریبا منڈی بہودین سے آگے انہوں نے اپنا ڈیرہ بنایا ہوئے انہوں نے ایک کیس میں بتا رہا ہوں باقی بہت سارے ہیں ایک جو بھی سامنے آ گیا اس کے بعد ہوا کیا ہے ماریا نامی بائیسالہ لڑکی ہے جس نے یہ کلیم کیا ہے جس کے اوپر ابھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہوا کیا تھا سات سال کی جب ماریا تھی اس کے والد صاحب نے پیر فقیر صاحب کے پاس چھوڑ دیا اس کے بعد وہ جو پیر فقیر صاحب تھے عملیات اور جو بھی کرتے رہے زیادتی کی اس کے بعد دو سال پہلے تقریبا اس بچی نے یہ کلیم کیا کہ بھائی مجھ پہ بہت زیادتی ہو رہی ہے جس گھر میں اسے بند کیا تھا کمرے میں بند کیا تھا وہاں کوئی صاحب پہنچ گئے انہوں نے لگلی دیکھ لیا دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بچی تو اتنی بیانک حالت میں ہے اس کو پھر پولیس نے ہرسٹ کیا لے کر آئے بچی کا باپ آیا بچی کے باپ نے اور لڑکی نے یہ بول دیا کہ میں نے اپنے اوپر تیزاب خود گرایا کوئی لڑکی اپنے اوپر تیزاب خود گرا سکتی ہے خود سوچیں کتنی بھی بڑی بے وقف ہو اور وہ ماریا تو بالکل صحیح ہے لڑکی لیکن سات سال سے اتنی عمر تک رکھنے کے بعد وہ پیر صاحب سے اتنی معنوس ہو چکی تھی کہ اس نے پیر صاحب کے کہنے پر یہ بول دیا کہ جو شاید تیزاب انہوں نے گرایا وہ کہتے ہیں میں نے خود گرایا ہے اور پیر صاحب یہ بولتے ہیں کیونکہ اس لڑکی کا ایک افیر تھا اور جس لڑکے سے افیر کی بات ہو رہی ہے وہ ایک بہت بڑا سمگلر کہا جاتا ہے اور کبھی پکڑم ہی نہیں آتا ایک ایسے لڑکے کا نام دیتی ہے جو شاید پولیش کی گرفت میں آئینی اور ملک سے باہر ہو اس سے اس کا افیر چل رہا تھا اور کیونکہ وہ لڑکا نہیں مل رہا تھا اس لیے اپنے اوپر اس نے ایسٹ گرا لیا تو بندہ اسے پوچھے بھائی تو نے دو تین سال اسے کمرے میں بند کیوں رکھا ماں باپ کے پاس جانے دیتا اس کا ٹریٹمنٹ کہہ رہا تھا تیزاب گرا اس کے بعد تم نے اسے کمرے میں بند کر دیا خود سوچیں آپ کے اوپر اتنی سیبون تیزاب کی خدا نہ خزدہ گرے کتنی تکلیف ہوتی ہے پورے چہرے پہ یوں کر کے تیزاب الٹا دیا اور وہ لڑکی جو ہے وہ کمرے میں پڑھی ہوئی تھی کہ اس کو لگتا تھا یہ کرنے سے شیطان میری روح خرید لے گا بعد میں دیکھیں اس نے بچی کو اتنا اپنے ساتھ محف کیا وطہ اس کے باپ کو بھی پیری مریدی میں کہ وہ تھانے تو گئے لیکن تھانے میں لکھ کر ایفیڈیوٹ پہ بیان دے دیا کہ نہیں یہ ہے اور پولیس والوں میں بھی اتنا سا نہیں ہے کہ یار کبھی کوئی ایسٹ خود گرا سکتی ہے اور وہ اس کو جانے دیا کوٹ سے جانے دیا اور لڑکی کا پھر ٹریٹمنٹ جو بھی کچھ ہوا لیکن اب لڑکی کو کسی نے سمجھایا ویڈیو ڈالنے کے بعد ہر جگہ آ رہا تھا پکڑ لیا ہے پی روزیر کو لیکن میں آپ کو کچھ کالز ضرور سنواؤں گا اس ویڈیو میں تو نہیں اس ویڈیو میں بات ہو جائے اگر ایسی سیٹل پولیس کر لیتی تو اچھی بات ہے انہوں نے کہا ہم نے پی روزیر صاحب کو پکڑ لیا ہے لڑکی اور باپ جنہوں نے خود ویڈیو بنائی غائب ہیں کہتے ہیں جی وہ خود بھاگ گئے ہیں ہم تو چاہ رہے ہیں وہ آئے اور ایف آئی آر کٹا ہے ایک بچی رو رو کے کہہ رہی ہے کہ میرے پر ایسیٹ گرا میری ایسی دیسی پھیر دی آپ کہہ رہے نہیں کیونکہ باپ اور بیٹی موجود نہیں ہیں اور ہمارا سارا معاشرہ خاموش رہے گا بھی ہمارا سارا معاشرہ خاموش رہے گا کیونکہ تم لوگ چاہوگے نہیں اس مسئلے میں آنا کیوں اس ویڈیو کو شیئر کروگے کیونکہ وقار زکا ہے اس میں بھائی ویوز سبسکرائبر پیسے ہاں بھائی تو پیسے بن رہے ہیں ہر نیوز چینل کے پیسے بنتے جو تمہیں چھوٹی سی نیوز دکھا دی ہے جس نے پکڑ لیے اس کو میں حقائق سامنے لارہا ہوں تم سوچ رہے ہو پیسے کمار رہا ہے ہاں تو ہر نیوز چینل کمار رہا ہے تو میں نے کمار لیے تو تمہیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری نیت اور میری اپروچ کیا ہے میں کتنا ٹائم کسی کیس پہ دے رہا ہوں خدا کے واسطے اس کیس میں آگئے ہیں ہمارے ملکی لاکھوں بچیاں اور بچوں کو پیر فقیروں کے پاس دے دیا جاتا ہے کہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دے رہے ہیں میں دیکھیں یہ نہیں کہتا کہ یہ پیر فقیری غلط ہے یا پھر آپ کا عقیدہ ہے میں کسی کے عقیدے پہ بولنے والا کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالی نے ہمیں ایک examination hall میں بیجھا ہے میں اپنا پیبر فل کروں گا آپ اپنا میرا عقیدہ کے ہیں میں اپنا بتا رہا ہوں قرآن پاک میں کلیر ہے اللہ سے direct مانگو اب آپ کہیں کہ جی پی اے کے دروبی تو جاننا ضروری ہوتا ہے وسیلہ دیکھیں میں بڑی ریکویسٹ کروں گا اس کا misuse ہو رہا ہے میں بھی خود مزاروں پہ جا کر دعا پڑتا ہوں لیکن پلیز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ سے direct نہیں مانگتا اگر یہ جو پی اے اور باس کا چکر آپ لوگ بولتے ہیں اگر باس نے آپ کو direct number دیا کہ یہ number ہے کوئی بھی مسئلہ ہو direct phone کرنا تب بھی آپ پی اے کے درو جائیں گے پی اے کے درو جانا ایک option ہے نا اللہ کے پاس direct مانگنا افضل ہے یا پی اے کے درو مانگنا خود سوچ کے بتائیے خود سوچیں یہ جو آپ example دیتے ہیں کہ نہیں آپ ایک بڑے بندے سے ملنے جاتے ہیں تو پی اے وہ انسانوں میں ہے اللہ شہرک سے بھی قریب ہے وہ کہنا direct مانگو مجھ سے اتنے سارے پیغمبر بھیجے گئے کہ مطلب مجھ سے direct مانگیں آپ اس پورے process میں ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ وسیلہ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ مزاروں پر جاتے ہیں میری طرف سے respect ہے ان کا بہت بڑا contribution ہے اولیاء اکرام کا اسلام پھیلانے میں لیکن اس کی آڑ میں جو برا کام ہو رہا ہے کیا آپ مزاروں پر رہنے والے اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ شیطان کی پرستش کی طرف لے کے جا رہے ہیں کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ لڑکی کو کمرے پہ بند رکھو اس پہ ایسٹ پھینک دو اور سمجھ یہ نہیں آتا کہ ایک باپ جو آرمی میں خود کام کرتا رہا ہے تھوڑا بہت تو پڑا لکھا ہو گئی وہ اپنے بچوں کو پیر فقیروں کے پاس خدمت کے لیے کیوں چھوڑ دیتا ہے فوٹیش دیکھیں اور فوٹیش دیکھنے کے بعد آپ نے دیکھیں بھی ہوگی دیکھنے کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا آپ بول رہا ہے اور یہ بولنے کے بعد وہ بھاگ سکتا ہے اور مطلب یہ پیر اوزہر کو چھوڑ دینا چاہیے پولیس کو نہیں بچیاں بہت دولگو ہیں کہ سردہ رجیو کو ہی چھوڑ لیے رمپور سنوڑ رہی تھا کو پیل میں نہ سوڑ لے منور سافتہ ہی رہا ہے کی بارہ آپ نے سافتہ میں آرمی نے ملا دماؤ یا اللہ جوڑ میں ترسلس کرتا ہے کہ میرا آرمی کیف تو سافتہ کر رہا ہے چھارہ سال سافتہ کر رہا ہے تو میرے آپ باٹر سے رہے گا جیپیاں دیرنا کیے بات کہ میری جزت نہ بھوک ہوگی محفوظ رہو ہے یہ دیکھیں جی پیر سید اوزہر شاہ ہے چاک سیدہ سے ملک والا کے قریب جن کا تعلق ہے ان کا ایک ملنگ ہے جنہوں نے مل کے کچھ جرسے سے یہ ان کے گھر میں ملازم تھی اور ان دونوں نے مل کے اس کے اوپر تضا پھینک دیا ہے جو دو سال تک نہ اس کو ملنے دے رہے تھے اور نہ ان سے رابطہ ہوا تھا جس کے لیے جب ان کو پتا چلا تو یہ گئے نہ تو پولیس نے ان کی کوئی سنی نہ ان کے ساتھ کسی نے تعاون کیا تو اس بچی کی حالت دیکھ لیں آپ کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے اس کے اوپر تضا پھینکے کیا یہ پیر اپنے مریدوں کے ساتھ یا اپنے ملازموں کے ساتھ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں یا ان کے ملنگ جو انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ اس طرح کا ظلم کرتے ہیں میں پی روزیر صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں پولیس چھوڑ دے گی میں نہیں چھوڑوں گا میں آؤں گا بڑی مہربانی ہوگی اور میں جانتا ہوں اس کے بعد پولیس یا پھر عدالت کچھ نہ کچھ ایسا کیس بنانے کی کوشش کریں گے یہ لوگ کہ وقار زکا کسی طرح ایک طرف ہو جائے کیونکہ انہیں پتا ہے گے باقی لوگ اس طرح آئیں گے نہیں آئیں گے بھی تو انہیں یہ سمجھلی منارٹی اور یہ والی نہیں آئے گی میں تمام وہ لوگ جو ویگو میں گارز وغیرہ کے ساتھ گھونتے ہیں پاکفل لوگ ہیں میں اکیلہ ہوں مجھے نہیں پتا بھائی یہ علاقہ منڈی باہو دین سے آگے کیسا ہے ساتھ چلنا ہے میرے بتاؤں میں اس ناواد آؤں گا ساتھ چلنا ہے تو بتاؤں یا اس سے پہلے اگر پولیس پکڑ کے خود ایف آئی آئر کاٹ کے اس کو اندر کر دے گی تو یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ورنہ میں یہ مسئلہ ختم ہونے نہیں دوں گا چاہے یہ کسی ٹرینڈ میں آیا نہیں آیا یہ ویڈیو شیئر ہو نہ ہو لیکن میں یہ شیطان کی پرستش کی آڑ میں جو چیزیں گھوری ہیں یہ نہیں ہونے دوں گا ساتھ دینے آؤ گئے تو اچھی بات ہے ورنہ میں اکیلے چلا جاؤں گا